سیام نے وہی روٹی دکھی اور ماتھا ٹھن کیا اس کو روچی نہیں بنی تو سمجھو اس کو کوئی بیماری ہو چکی ہے نہیں تو سوشت کو بیکتی کو وہی روٹیاں صبح بھی اچھی لگیں گی سیام نے بھی سبجی کا تھوڑا بہت پھیر بدل ہوتا ہو نہ سوشت کو ہوا بھی کوئی زیادہ میں تو نہیں رکھتی تو اپنے آتما یہ پرماتما کی مہمہ آتما کا آہار ہے جو آتما سوشت ہے جس کے اندر چاہ ہے پرماتما کی سو بار سنا اس مہمہ کو اور آخری سانس تک سنتے سنتے اور گن گاتے گاتے جاوانگے تب تک اس کی روچی اے روچی نہ ہو روچی بنی رہی تو آپ سوشتھیں آپ کی آبھگتی ٹھیک چل رہی ہے اور نہیں تو اس کا کارن کیا جیسے کوئی بیمار بیکتی ہوگا روٹی نہ سوائی بہتنی اچھا لگیا تو اس کا کیا علاج ہے وہ کھاتا ہے جب کڑوی لگتے تو اس سے بھی کڑوہ کھانے پڑیں گے کنین کی گولیاں اور نہ چاہتے بھانکا مارنا پڑے گا تب سوشتھ ہوگا اور جب سوشتھ ہو جائے گا پھر ہار ٹھیک لگے گا تو ایسے ہی ان ستسنگ میں جو کسی کو تھوڑی بہت ارونچی ہوتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ نہ چاہتے بھی سننا چاہیے اور پھر کچھ دیر کے بعد دیکھنا کتنا انٹریسٹ پھر پھر سے بن جاتا ہے اب دیکھئے گا وہی دیوی بھاگوات گیتہ پریش گورو پرشے پرکاسیت اور یہ سنگ سیب دیو بھاگوات اس کے سمپاہ دکھیں اس کے اٹھائیس پریشت پہ دیکھئے گا آج صبح بھی دکھا تھا اب پھر دکھائیں گے اب بچہ ایک ورس پڑتا ہے کھ اے پھور پل جب جا کے اس کے سیٹ ہوئے تھوڑا تی داشت کا عدیس ہے کہ آپ کو کتر رنگ دو اس رنگ میں اس جانما آپ پریپورن ہو جائیں اٹھائیس پریشت پہ دیوی بھاگوات پہلا سکند نارد جی نے کہا یہ ویاس جی ہے لیکھک ہیں اس پرانوں کے نارد جن کا مہا بھاگ ویاس جی تم اس ویسے میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہی پرسند میرے پیتا جی نے بھگوان شریعری سے کیا تھا دیو آدی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہیں لکس میں جی ان کی سیوہ مپستیت رہتی ہیں دیو کوسٹ منی ان کی سوہ بڑھاتی ہے وہ شنگ چکر گدہ لیے رہتے ہیں پیدام بردان کرتے ہیں چیار وہ جائیں وقت سطل پر شریع وطس کا چننے سمکتا رہتا ہے وہ چرا چرا جگت کے آخری داتا ہے اور جگت گروہ ہیں ویشنو جی کو جگت گروہ کہہ رہے ہیں برما جی تو یہ پتا لگ جائے آپ کو ویشنو جی کا اور برما کا نارد کا اور ویاس جی میں کتنا گیان تھا جگت گروہ دیوتاؤں کے بھی دیوتا ہیں ایسے جگت پربو بگوان شریع ہری مہان تب کر رہے تھے ان کی سمادی لگی تھی یہ دے کر میرے پتا برما جی کو بڑاست لیے ہوا انہوں نے ان سے جاننے کی اچھا پر گٹ کی برما جی نے پوچھا پربو آپ دیوتاؤں کے دکس جگت کے سوامی بہت بوشے ورطوان سے بھی جیوں کے ایک ماتر ساسک ہیں درمازی ویشنو جی کو سروے سوا بتا رہا ہے بھگوان پھر آپ کیوں تتسیا کر رہے ہیں اور کس دیوتا کے رہ دنام دھان مگر ہیں مجھے اسی ماسریت یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیویشور ایون سارے سانسار کے ساسک ہوتے ہو بھی سمادی لگائے بیٹھے ہیں اب دیکھو پرسند کیا ہے کہ آپ کس دیوتا کی بھگتی کر رہے ہو اب اتر دیتے ہیں بھگوان ویشنو جی ستگون ویشنو جی برمازی کے وینیت وطن سن کر بھگوان شریحری ان سے کہنے لگے ہیں برمن سعودان ہو کر سنو میں اپنے من کا وچار ویکت کرتا ہوں دیوتا دانو اور مانو سب یہی جانتے ہیں کہ تم شرشتی کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں سنکر سہار کیا کرتے ہیں کنٹو پھر بھی وید کے پارگامی پروس اپنی یکتی سے یہ صد کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی جو یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی ادیشتھاتری سکتی دیوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی شرشتی کرنے کے لیے تمہیں راجسی سکتی کا سنچار ہوا ہے تم میں اسی یہ بھی سی دورہ کہ رجگون برمازی ستگون ویشنو تمگون شیف جی ہیں تم میں راجسی سکتی کا سنچار ہوا ہے اور مجھے ساتھوک سکتی ملی ہے اور رودر میں تامسی سکتی کا آویر بھا ہوا ہے یہاں دیکھئے شوورت پرتیکس اور پروکش دونوں ادھان میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سنو یہ نشط بات ہے کہ اس سکتی کے آدھین ہو کر ہی میں اس سیس ناغ کی سیہہ پر سوتا اور شرشتی کرنے کے اوسر آتے ہی جاگ جاتا ہوں میں سدا تپ کرنے میں لگا رہتا ہوں وہ سکتی کے ساسن سے کبھی مکت نہیں رہ سکتا کبھی اوسر ملا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پوروکس میں بتانے کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا ہوں اکھر جگت کو بھی پہنچانے والے دیکٹوں کے بھی کرال شریروں کو سانت کرنا میرا پرم کرتب ہو جاتا ہے اور یہاں کلم توڑ دی وشنو جی نے اپنے گیان کی مجھے سب پرکار سے سکتی کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے میں درگا کے آدھین ہوں اور انہی بھگوتی سکتی کا میں نرنتر دھان کیا کرتا ہوں برما جی میری جانکاری میں میرے سپریچول نولیج میں اجھاتم گیان میں جتنا مجھے گیان ہے ان میں بھگوتی سکتی سے بڑھ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں وشنو جی کہہ رہے ہیں درگا سے اوپر میں کسی بھگوان کو نہیں جانتا میرے اجھاتمی گیان میں مجھے جتنا نولیج ہے درگا ہی فائنل گوڈ ہے کمپلیٹ گوڈ ہے اسے اوپر کوئی دو بھگوان نہیں اور درگا کے وچن آپ نے سنے لیے وہ کہتی ہے کہ اوم کا جاپ کرو ابھی آپ نے دیکھا اسی دیوی پران میں ساتھ سو بیسٹ پریشت پہ ساتھ میں سکند میں اب ایمالے کو گیان دیتی ہوئی درگا کہہ رہی ہے کہ اس برہم کا جاپ کرو اس کا اوم نام ہے اور سب باتوں کو چھوڑ جو وہی پرماتما کے پانے کا ایک سلب سادن ہے اور وہ برہم وہ سب کا آتما برہم برہم لوگ میں رہتا ہے یعنی اوم نام کے جاپ سے اور برہم پرابطی ہوتی ہے اور وشنو جی کہہ رہے ہیں میں درگا سے اوپر کوئی دیوتا نہیں مانتا تو کیا گیان تھا اس برہمہ اور وشنو اور محیس کو کیونکہ برہمہ جی سے گیان پرابطا وشنو اور محیس کو اور برہمہ جی آج وشنو جی کو سروی سوابت آ رہے ہیں وشنو جی کہہ رہے ہیں میں درگا سے اوپر وگوان نہیں جانتا کوئی دیوتا نہیں مانتا میں جانکاریے کوئی نہیں اور درگا کہتی ہے بس اوم ہی اس برہم کا جاپ ہے وہی پورن پرماتما ہے اور برہم کہہ رہا گیتا جی کہہ اٹھار میں جائے کے بیشت میں سلوک میں اور پندر میں جائے کے چوتھے سلوک میں کہ اجن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمجا اس کی کرپا سے یعنی برہم سے بھی کوئی ان پرمک سر برہم وہ پرمیشور ہے اس کی سرنمجا جس کی کرپا سے تو پورن موکس پرابط کرے گا پرمشانتی کو پرابط ہوگا اور سناتن پرمدھام کو پرابط ہوگا پندر میں جائے کے چوتھے سلوک میں بتایا ہے کہ جب تتوہ درسی سنت جوے مل جا تو جب تتوہ گیان روپی سستر سے اس اگیان کو کاٹ کر اس کے بعد اس پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوج کرنی چاہیے جا جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسارمہ نہیں آتے وہ پورن موکس پرابط کرتے ہیں اور جس پرمیشور نے سارے برمندوں گیرت نہ کی ہے اب پنات ماؤں اب جو پرسنگ داست سرو کرنا چاہا تھا پرماتمہ نے آ کر بتایا تھا جگ سارا رو گیا رے جن ست گرو بید نہ جانیاں جگ سارا رو گیا رے اب کیا بتانا چاہا تھا یہ داس کے برم بھی ناسوان برما بشنو محس بھی ناسوان اور درگا بھی ناسوان پرماتمہ نے آ کر بتایا تھا جگ سارا رو گیا رے جن ست گرو بید نہ جانیاں جگ سارا رو گیا رے اب کیا بتانا چاہا تھا یہ داس کے برم بھی ناسوان برما بشنو محس بھی ناسوان اور درگا بھی ناسوان اب پھر یہ دٹل سمسے آگی کہ کوئی نہیں ماننے اس بات نے جو داس نے عربلی بولا اب دیکھئے پرمات برما بشنو محس کی ستھیتی آپ کو دکھاتے ہیں اور واقعی پھر بتائیں گے دیکھئے کہ یہ وہی دیوی پران ہے گیتہ پریس گورک پرشا پرکاسیت ہے اور اس کے ایک سو تیئیس پریسٹ آپ کو دکھاتے ہیں تیسرا سکند ایک سو تیئیس پریسٹ اب وشنو جی کہہ رہے ہیں اپنی ماتا درگا کی بہیما کرتے ہوئے ستوٹی کرتے ہیں تم سودھ شروپہ ہو یہ سارا سنسار تمہیں سے ادواسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہے ہمارا عویر بھاو یعنی زنم تیرو بھاو بانے مرچو ہوا کرتا ہے کہ تم ہی نت ہو زگز زنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو یہ بھی یاد رکھنا کہ پرکرتی درگا کو کہا گیا ہے یہ گیتہ جی میں آپ کو گیان سنائیں گے تب یہ سب داب کیا کام آو گا کہ پرکرتی نون ایز درگا اب بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ ویشنو تمہی سے پرکرتی ہے تو ان کے بعد اتپن ہونے والے بھرمہ بھی تمہارے بالکھوے پھر میں تمہو گونیرلہ کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارتھات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپن سنسار کی شرشتری کرنے میں تم بڑی تطر ہو اس سنسار کی شرشتری شتی تھی اور سہار میں تمہارے گون سدا سمرت ہیں انہی تینوں گونوں سے اتپن ہم برمہاں، وشنوں اور سنکر نیم آنسار کاریے میں تات پر رہتے ہیں پویتر دیوی بھاگت پراند نے چار سکنسپٹ کلیئر کر دیا یہ پان سات پرانکتیوں میں ایک تو یہ ہو گیا کہ برمہاں، وشنوں محس تینوں ناسوان ہیں ان کی جنم مرتو ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہو گیا کہ درگا ان کی ماتا ہے ان کی جننی ہے تیسرا یہ ہو گیا کہ ردگون برمہاں، ستگون وشنوں تمگون شیو جی ہیں اور چوتھا یہ ہو گیا کہ یہ کیوں نیمت کام کر سکتے ہیں جیسا جس کا ورک ڈن جیسا کیا کرم ہی دے سکتے اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے اب من تو چلرے سک کے ساگر جان سبد سندھو رتن کہتے ہیں کوٹ جنم تن برمت ہوگے کچھ نہیں ہاتھ لگیا رہے ککر سکر خرب اور ایک ہوا حنس بگا رہے کوٹی جنم تن راجہ کے نیامیٹی نمن کی آسا اپنا اتما ہم راجہ بھی رہے اندر کی پدوی شرگ کے راجہ بھی ہم رہ چکے ہیں اور کبیر دھنکا دیوتا وہ پوشٹ بھی ہمارے پاس رہی ہے اور اندر کبیر اس کی پدوی برما ورن درم رایا وشنو نات کے پرکون جا کے پھر بھی واپس آیا جیسے برما وشنو محیس کی پدوی بھی پائی سمیں پورا ہونے پر ان کی مرتو ہو جاتی ہے ان کا سمیں نردھاری تا اس کے بعد نئی پناہ اتماوں کو اس پوشٹ پر رکھ جاتا ہے اور جو ورطمان میں چل رہے ہیں یہ جب مریں گے اس کے بعد ان یہ چورا سی لاکھیوں نہیں پرانی روپ میں ہو جائیں گے اب پناہ اتما ہم کہاں کھڑے تھے اب پرماہ اتما کے تتوہ گین کی رو سلیم آپ کو پتا چلے گا پھر کیا بتاتے ہیں کہ اسنگ جنمت نہ مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رہے ہیں اور دوہ دسمت میل مٹھ بورے بہر نادید رہ رہے ہیں ابھی تک ہم دسمت دوار دسمت دوار کی رٹوار رکھی تھی نہیں دسمت دوار میں بھگوانے نہیں دسمت دوار میں تکال ہے ہم نے بار میں دوار میں جا کے پرماہ اتما ملے گا دسمت دوار کال کے ہی جال میں رہ جاتا ہے گیارمت دوار ہے جو اکیس برمہنڈ پار کر کے اور پربرم کے لوگ میں پرویش ہوتا ہے اور بارمت دوار ہے جو پربرم کے یعنی اکثر پروس کے لوگوں کو سات سنگ برمہنڈوں کو پار کر کے وہ سراغ دوار ہے جو ست لوگ میں پرویش کرتا ہے دوار دس مد محل مٹ بورے وہاں پر وہ ستھان ہے وہ محل ہے وہ مٹ ہے وہ ستھان ہے جہاں بور نہ دے دھرہ رہے ہیں وہاں پھر دنوں نہیں ہوتا کہتے ہیں دو جک بھی سبیت ہیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیہ اب جیویت کیسے مرنا ہوتا تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں جیویت ایک تو یہ مرنا ہوتا ہے کہ یہاں کی اچھائیں سماپت کر لے چاہے کوئی کتنا دھنی ہے رہا رہے گا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ دھنی نہیں ہے اس کا یہ تا باوڑا ہے جو اس نے اپنا معنی کے بیٹھا ہے پر ماتمہ کہتے ہیں کائی تیری ہے نیمائی کہاں سے ہو جب شریرہ چھوڑ کر جائے گا اس کو ایک کوٹھی نے شرپا درکے لے جائے گا تو کہتے ہیں اس چکر میں نہیں پڑک میری بھی کوٹھی اور کار وہ لمبی سی چاہیے ہم نے کبیرہ سب جگ نردنا دھنونتا نہیں کوئے دھنونتا سو جانی ہے جس پر رام نام دھن ہوئے تو ہم نے رام نام کا دھنی بننا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ اسنگ جنمتنا مرتع ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رہے کیسے مرے بیڑی سراب ماشتما کھو کی کتی اچھا نہیں کریں لوگ یہ بیاس آتی ہمیں ڈرامے بازی کرتے ہیں ڈی جے بزاو ڈانس کریں کوئی گدوی زبکوات دیتا ہے نہیں اپنی اچھا بھی نہیں بنے جیویت مرنا ہم نے پرماتما کی بدھان میں رہنا ہے اور دوسرا ٹائپ یہ ہے کہ جیسے مان لیجیے پرتیک وکتی اپنے کاریم اتنا ویست ہے اور اس کو سمیہ نہیں جرا سا بھی نائٹ سرویس میں جا رہا تھا ایک وکتی اور صبح واپس آنا تھا اس نے کچھ کام کر رہا کوٹھی بنا رہا تھا کہ رات رات میرے شہدارن ملاوں صبح آتے پھر کوٹھی بناوں گا کہ جیسے مزدور